اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا حال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں سیکنڈ یئر ڈیریویٹیو چل رہا ہے ہمارا ڈی اے ای میکینیکل اچھا آج کوسٹن نمبر تھری کا تھرڈ پارٹ ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کو میں سال کروانگا آپ کو پروڈکٹ رول یعنی اس ویڈیو لیکچر کے اندر آپ لوگ سیکھیں گے دو فنکشن ہیں اور آپ اس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں جب بھی دو فنکشن آپ اس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ پروڈکٹ رول ڈیریویٹیو کا لگاتے ہیں اچھا ڈیریویٹیو کا کوئی بھی کوسٹن ہو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا لاسٹ ویڈیو لیکچر میں بھی اس کو لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ y کی equal ہے اور اب دیکھ لیں میں نے اس کو لیٹ کر لیا y کی equal اب یہاں پر آپ لوگ لکھتے ہوتے ہیں differentiate both sides with respect to x ٹھیک ہے اس کو بھو سائد differentiate کرنا ہے with respect to x تو ہم لوگ ڈیریویٹیو اپلائے کر دیتے ہیں d by dx of y تو یہ والا y ساتھ یہاں پر لکھ لیا right side پہ بھی d by dx اپلائے کر دیں گے x into x plus 1 اب یہ تو as it is چلائیں گے نیچے آپ لوگ derivative لینا ہے ہمیں ان دو functions کا product rule کے سہارا لیتے ہوئے تو product rule کیا کہتا ہے اب یہاں پر گوھر کریں آپ لوگ product rule یہ کہتا ہے کہ پہلا function آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور derivative لے لیتے ہیں آپ لوگ دوسرے function کا درمیان میں plus آتا ہے product rule میں پھر دوسرا function آپ لوگ as it is چھوڑ کر derivative لے لیتے ہو first function کا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ first function چھوڑ دیا derivative second کا second چھوڑ دیا derivative لے لیا first کا اور درمیان میں ہمیں لکھنا ہوتا ہے plus اب x as it is d by d of x یہاں پر x plus 1 کی power آپ لے سکتے ہیں 1 by 2 کوئی issue نہیں ہے یہ root ہی رہنے دیں x plus 1 اچھا x کا derivative with respect to x اس کو solve بھی نہیں کرتے direct ہمارے پاس کیا آ جاتا ہوتا ہے 1 آ جاتا ہے تو 1 اس کے ساتھ multiply ہوا نہ ہوا a کی بات ہے اگلے step میں ختم کر دیں گے یہاں پر ہمیں کیا لکھنا ہے اس چیز کا جب derivative لیں گے دوبارہ تو آپ دیکھیں کہ variable کی power constant ہے x plus 1 کی power 1 by 2 ہے تو جب بھی variable کی power constant آتی ہے student تو اس کے اوپر power rule لگتا ہے وہ ہم already سیکھ چکے ہیں last video کے اندر میں نے آپ کو power rule ہی سمجھایا تھا power rule کیا ہوتا ہے یہ جو power ہوتی ہے اس کو آپ شروع میں لکھتے ہو اور base لکھ کر اس power میں سے one less کرتے ہیں اور پھر derivative لے لیتے ہیں کس کا without power کے base کا تو یہ لے لیے میں نے اور plus لکھنے کے بعد یہ پورا function as it is لکھ لیں گے square root x plus 1 امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی clear student yes sir ok x dot 1 by 2 یہاں پر x plus 1 میں سے ہم لوگ 1 by 2 میں سے 1 یعنی half ہے اس میں سے 1 minus کرنے والے ہیں تو LCM سے کر لیں 2 1 is 2 cross multiply کریں 1 minus 2 1 is 2 is equal to minus 1 by 2 آ جائے گا تو ادھر لکھ لیں گے minus 1 by 2 اب آگے دیکھ لیں multiply ہو رہا ہے x کا derivative d by d of x x کے ساتھ plus کے بعد d by d of x into 1 آ جائے گا اور یہ والا function as it is لکھ لیں گے اب easy question solve ہو گیا یہاں پر x dot 1 by 2 ہے n یوں لکھ لیں 2 لکھیں یہ minus 1 by 2 ہے 2 کے ساتھ اس کو multiply کرا دیں x plus 1 لکھیں اور یہ power power میں نے لکھی تھی اسے آپ کیا کر لیں root کی form میں لکھ لیں u 1 multiply ہوا نہ ہوا اس کے ساتھ ایک ہی بات ہے plus 0 بھی ختم کر دیں اور plus کے بعد آپ لوگ لکھ لیں یہ والا function x plus 1 تو student یہ آپ کا answer ہے کس کا یہاں پر لکھ لیتے ہیں dy by dx یہ تا student product rule کہ کیسے product rule لگا کر question کو differentiate کرتے ہیں ٹھیک ہے اب next video lecture کے اندر میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ کیسے quotient rule لگاتے ہیں اور question کو derivate کرتے ہیں یا differentiate کر دیتے ہیں اب میرا channel جلدی سے subscribe کر لیں اور ویڈیو کو like share اور comment ضرور کیا کریں موسیقی